السلام علیکم علیکم السلام جی شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آج کل یوٹیوب پہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے اثری تعلیمی آفتہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پوڈکاست چلا رہے ہیں اسلامی ویڈیوز بنا رہے ہیں جیسے کساہی لدیم اور یوز کلپ کے جو نوجوان ہیں تو ایسے لوگوں کو سننا کیا سہی ہے جن کے پاس بھی شریعت کا علم نہیں ہے اور وہ آگے بڑھ کر کے شرعی اخکام کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں فتوہ دیتے ہیں لوگوں کو تو ایسے لوگ گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں جیسا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جاہل لوگ جاہلوں کو لوگ اپنا مفتی بنا لیں گے اور وہ جاہل لوگ فتوہ دیں گے فضل وعدل خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے جس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے اس کو ہماری شریعت میں فتوہ دینے کی اجازت نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو نہ سنیں علماء کی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ ابھی تو سوشل میڈیا کے زمانے میں کوئی دور بیٹھے ہوئے عالم کو بھی آپ آرام سے سن سکتے ہیں تو آپ علماء کو سنیں ایسے لوگوں کو نہ سنیں جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے چند کتابیں انہوں نے ٹرانسلیٹڈ کتابیں پڑھ لی ہیں چند چیزوں کا علم ہو گیا ہے تو کچھ بنیادی باتوں کا علم ہو جانے ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ شریع مسائل میں بولنے کی اتھارٹی ہو گئی ہے ان کو بلکل نہیں بولنے کی اتھارٹی اس کو ہوگی جو پراپر طریقے سے شریعت کا علم شریعت کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کا علم اس کے پاس ہوگا تب ہی وہ اس پر گفتگو کر سکتا ہے تو ایسے لوگوں سے بچیں کیونکہ جو مشاہدہ اور تجربہ اور جو زمینی حقیقت ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ ایسے لوگ بہت سارے بڑے بڑے مسائل میں عقیدہ کے مسائل میں فقہ کے مسائل میں قرآن کی آیتوں کی تفسیر میں حدیثوں کی شرع میں بڑے بڑے بلندر کرتے ہیں اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اسٹیج ہے ان کے پاس موبائل ہے کیمرہ ہے اور اس موبائل کے اندر ڈیٹا ہے اور جو ہے بولنے کا ان کو طریقہ معلوم ہے تو وہ جو ہے مفتی بن جاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے ایسے لوگوں کو فالو نہ کریں آپ علماء کو سنیں اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر اسرار احمد کو سنتے ہیں تو میں نے انہیں منع بھی کیا ہم نے کہا علماء کو سنیں تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات تو غلط نہیں سوچ میں آتی لیکن بعض علماء کو ہم نے اب سنا تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد بہدت الوجود کے قائد تو آپ کے مطالب لکھتے ہیں دیکھیں ویسے تو میں اپنے شریم میں شخصیات پر بات نہیں کرتا ہوں اس سے پرہیز کرتا ہوں لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں موجودہ زمانے کے جو منحجی علماء ہیں سب کی یہی رائے ہے کہ ان کے ہاں گمراہ عقائد پائے جاتے ہیں اب اگر کسی آدمی کے ہاں گمراہ گمراہی والے عقیدے پائے جاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جتنی باتیں کر رہا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ باتیں اس کی غلط ہوں گی اس میں صحیح باتیں بھی ہوں گی غلط باتیں بھی ہوں گی لیکن سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی فرق کیسے کرے گا جیسے آپ کے والی صاحب کہتے ہیں کہ ہم کو تو نہیں لگتا ہے کہ وہ کچھ غلط کہتے ہیں بھائی ان کو کیسے نہیں لگتا ہے کیا وہ عالم دین ہیں جو یہ جان پائیں گے اگر کوئی آدمی طبیب نہیں ہے اور جا کر کے کسی ڈاکٹر کے پاس وہ کہے کہ مجھے تو نہیں لگتا ہے یہ صحیح دوائی ہے یہ غلط دوائی اس کو حق ہی نہیں ہے اس کے بارے میں رائے دینے کا تو جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اس بات پر رائے کیسے دے سکتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کچھ غلط ہے یہ بات تو وہ آدمی کہے جس کے پاس علم ہو تو ایک عام آدمی کو تو نہیں لگے گا نا جی